اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی مکی زندگی کی عبددائی زندگی کو سنا جسے انہوں نے پاک بازی کے ساتھ گزارا اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے خصوصاً بدھ کے عبادت سے محفوظ رہے تو آج میں ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل کی سکرین پر آتی رہے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی مکی زندگی کی ابتدائی زندگی کو سنا تو آج میں ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈار رہا ہوں ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت ہی سے انتہائی شریف التباہ ذہین اور سائیب الرائی تھے دور جاہلیت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا آپ جاوہ حشمت کے مالی شرم و حیاء کے پیکر اور مالدار شخص تھے قوم کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے اور تاقیر و تعظیم کا برطاو کرتے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو لوریا سناتے وقت محبت کے انداز میں کہتی احبوکا و الرحمن حب قریش لعثمان رحمان کی قسم میں تجھ سے اس قدر محبت کرتی ہوں جس طرح کہ قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں زمانہ جاہیت کے اس بھیانک دور میں آپ کسی بچ کے آگے سجدہ ریز نگی ہوئے جب آپ جوان ہوئے دستور پوریش کے مطابق آپ نے تجارت کا پیش اختیار کیا جو کہ آپ کو وراثت میں ملا تھا اور آپ کے سرمائے میں خوب برکت ہوں گی اور بن عمیہ کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا مکہ کا جانلی معاشا جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھے مال کی بنیاد پر لوگوں کی پدر کرتا تھا اس بر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہونے لگا اور لوگوں کے بیغت محبتیں حاصل ہوئی ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طبعی شرافت اور نیک فطرت کی وجہ سے جب مکہ مکرمہ میں ایمان کی صدا گنجی تو آپ نے اس صدا پر لبیت کہا اور مشرب بیت سلام ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی اسلام قبول کرنے کے واقعے میں علق علمی روایتیں بیان کی جاتی ہیں صاحب طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسلام کے حقوق سے انہیں متعلق فرماتے ہیں تو فوراً یہ دونوں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کے دامن آغوش میں جگہ پاتے ہیں علیہ السابہ سے قبول اسلام کی روایت اس طرح نقل کی ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ پر میں نے اسلام قبول کرنے کا عزم کر لیا تو ایک دن ہم خدمت اقدس میں حاضری کا ارادہ کر رہے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مخاطب ہو کر فرمایا حضرت عثمان میں خلق خدا کی رحمت کے لیے مبعوث ہوا ہوں تو خدا کی جنت قبول کرنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان ہے کہ ان دو سالہ جملوں نے میرے قلب پر اتنا گہرہ اثر ڈالا کہ میری زبان سے بے اختیار کلمہ شہادت چاری ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخص ہے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں سلام قبول کیا سکا تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب افراد میں سے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا لیکن اہل خانہ ایمان و اسلام سے نعاشنا تھے اس لئے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلام لینے کی خبر ان کے چچا حکم بن عاز کو پہنچی تو سخت ناراض ہوا اولا نرمی و محبت سے سمجھایا پھر زبانی تنبیہ کی جب اس کی یہ دونوں کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں زنجیر ڈال دی زدکوں شروع کر دیا اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی ایک دن اس نے کہا اے بھتیجے تو نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کر کر دیا ہے اور ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے اگر تو اسی حالت پر برقرار رہا تو میں پوری زندگی اسی عذاب میں مبتلا رکھوں گا مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر اس کا قطعن اثر نہ ہوا اور بے اختیار زبان حق بول اٹھی اے چچا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ میرا سر تن سے جدا کر دوں گے تب بھی یہ میرا جسم بے جان و بے سر آستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا رہے گا اگر آپ میرا جسم آگ میں جلا کر راک کر دوں گے تب بھی وہ راک بگولوں سے لپٹ کر کوچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے سلام لانے کے وجہ سے ان کے والدہ ارواہ بھی بڑی رنجیدہ ہوئی تھی تو وہ گھر بار چھوڑ کر اپنے بھائی آمیر بن قریز کے گھر جا بیٹھیں بلاخر وہ مایوس و نامراد ہو کر ایک سال بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئی ناظرین جیسا جیسا وقت گزرتا گیا کفار قریش کے رگوں میں کھن کھلتا گیا وہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہانر توڑتے اور ترہ ترہ کی عذیتیں دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے مگر اسلام کے محبت ایمان کی تازی ان کے رگوں میں پیوس ہو چکی تھی ان کفار قریش کے ظلم و جبر کا اثر ان کمزور مسلمانوں پر قطعن نہ ہوتا اس لحاظ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کے خاندان والوں نے ظلم و جبر اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی لیکن وہ ایسے مشکل ترین وقت میں ثابت قدم رہے اور قربانی دیتے رہے ناظرین یہ کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سوقت کی اس لحاظ سے آپ کا اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھا نمبر ہوتا ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری غرن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اور اپ ڈیٹ آپ کے موبائل کی سکرین پر آتی رہے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں ابھی شیئر کیجئے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے لی ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ